تمام ہی خواتین اور لڈکیاں آئی لائنر سے اپنی آنکھوں کو سچاتی ہیں اس مقصد کے لیے وہ مہنگی کمپنیز کے مہنگی آئی لائنرز یوز کرتی ہیں لیکن آج کی میرے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ان آئی لائنرز پر پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں لے گی آپ گھر پر ہی ایک ایسا ہوم میٹ کاجل بنا سکتی ہیں جو آپ کی آنکھوں کو ایک خوبصورت شیف دے گا اس کے استعمال سے آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت نظر آئیں گی اس کاجل کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر آپ اس کاجل کو ریگولرلی یوز کریں گی تو آپ کی آنکھیں کشادہ اور خوبصورت ہو جائیں گی یہ ایک آزمودہ کاجل ہے جس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کاجل کو نومولود بچوں کی آنکھیں بڑی اور کشادہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹے کے میڈیلز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمان پریس کریں تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئے ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور کاجل بنانے کے لیے ہمیں جن اشیاء کی ضرورت ہیں ہمیں شامن ہیں مٹی کا کورا پیالا ایک ادت مٹی کا چھراخ ایک ادت گوئی کی بتی ایک ادت سرسوں کا تیل دو کھانے کے چمچ اور دیسی کی دو کتری کاجل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی کے چھراخ میں روئی کی بتی لگائیں اور سرسوں کا تیل چھراخ میں ڈال دیں روئی کی بتی تھوڑی اونچھی رکھیں اور اب اس چھراخ کو جلا لیں اب مٹی کا پیالا چھراخ کے اوپر اس طرح رکھیں کہ چھراخ کا سارا دھواں مٹی کے پیالے کے اندر آئیں جب چھراخ میں تیل ختم ہو جائے اور دیا بھوچ جائے تو مٹی کے پیالے کو آہستہ سے اٹھائیں اور کسی صاف کاغذ پر مٹی کا پیالا جھاڑیں تو ایک راپ سے کاغذ پر جمع ہو جائے گی اب اس میں ذرا سا تیسی بھی ملالیں یہ ایک سخت سا کاجل بن جائے گا اس کو کسی چھوٹی پلاسپنی کی شیشی میں محفوظ کر لیں بڑے کمپنیز کے مہنگے کاجل آئی لائنر ٹینسل اور بازاری کاجل استعمال کرنے کی بجائے ایک بار یہ گھریلو کاجل بنا کر دیکھیں جب آپ یہ استعمال کرے گی تو باقی سب پروڈکٹس کو بھول جائیں گی آنکھیں انتہائی حسین اور پھولکشش ہو جائیں گی یہ گھریلو کاجل کسی بھی قسم کی سائیڈ ایفیکٹس سے پاک ہے سو گائز اگر آپ کو میری یہ آج کی تارامت ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اچانت کیجئے اللہ حافظ اتنی مہنم سے دنیو بنائی ہے ایک لائک کو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے گھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس لئے کے آئیکن کو ٹھیک کر دیجئے جس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ